اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور اس کو موجودہ افتاد ڈھارا تا چوبیس نومبر دوہزار تیرہ کا احبال بتانے کے لئے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے آج رہے ہیں اور اس حصے کی اپنیدہ کریں گے ہم برج سرطان سے کینسر موجودہ افتے کا عموم اجائزہ آپ کے ذائب میں چھٹے اور نومے گر کا حاکم مجھتری تمام ماہی نومبر آپ کے تعلیم ریٹیو ملازم پیشہ افراد کی ذمہ داریوں میں اضافہ کرنے جبکہ ملازمت میں تبدیلی کے خواہشوند افراد کی خواہش کو پورا کرنے میں آپ کا مذرگار یا ساتھ موافق آپ کو ثابت ہو سکے گے جب پیزائی جگہ پانچ کم کر میں زہوالتار اور شمس کے ایک ساتھ قیام کے وجہ سے آپ کو اپنی اولاد کے شبروز پر نگاہ رکھنے کی ضرور پیش آ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کے رمانوی امور بھی سنسٹیف ہو سکتے ہیں حساس ہو سکتے ہیں انیس اور بیس نومبر کو مریخ کنشتری تسدیس کے وجہ سے آپ کے خود اعتمادی میں اضافہ ہونے کے علاوہ آپ کی قائدانہ سلاحیتیں جو ہیں وہ بھی بڑھ سکتے ہیں جس کے وجہ سے آپ صحت من مقابلہ میں حصہ لینے کے قابل بھی ہو سکیں گے یا پرجوش ہو سکیں گے کہ میں ان میں ضرور حصہ لوں اور یقیناً ان میں آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے موجودہ آفتے کا تفصیل اجائدہ اٹھارہ نومبر نومبر کو اپنے مسائل کا مصفت حل جو ہے وہ تلاش کر پائیں گے انیس نومبر کو ہارٹ کے شعبہ میں یعنی فنومل لطیفہ میں آپ کی دلچسپ بھی بڑھ سکے گی بیس نومبر کو آپ کا کریئر جو ہے متاثر ہو سکتے ہیں جو کاروباری امور تو جو طلب رہیں گے ایکیس نومبر کو شریکہ یاد آپ کی جو اس کا تعمل حاصل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بہت سارے معاملات جو ہیں اب تریقہ یا افرتفری کا اشکار ہو سکتے ہیں بائیس نومبر کو آپ کے اشراقی معاملات شریکہ کار کے باعث جو آپ کا بزنس پارڈنر ہے اس کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشن جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں تئیس نومبر کو آپ کی جو کریٹیوٹی ہے یا تقلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو سراہ جائے گا اپلیسیشن آپ کو مل سکے گی چوبیس نومبر کو آپ اپنے حاصلین کو زیر کر سکیں گے جو آپ سے جلسی کرتے ہیں یا آپ کے اگینس میں کچھ معاملات لے کے چل رہے تھے جتینا وہ شکست کھا سکیں گے یا آپ کے سامنے زیر ہو سکیں گے موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے جو ساد اثرات کے حامل دن وہ بیس اور اکیس نومبر جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لئے کوئی نہیں ہے گرچ اصر لیو موجودہ ہفتے کا عمومی جائدہ آپ کا آدمی طرح شمس یکمتہ بائیس نومبر زائچہ کے چوتھے گر میں اطارت دور زہل کیمرا موجود ہوگا جس کے زیادہ اثر بہن بائیوں سے خوشکوار تعلقات کے علاوہ حسب بنشاہ سواری کے لئے اپنی پرسنل کنیز کے لئے بھی اپنی حیثیت کے مطابق آپ کوششیں جو ہیں وہ کریں گے اور لیکن انہوں میں کامیابی حاصل کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کے زمین و جائلہ کے مسائل راہ خاتمہ ممکن ہونے کے علاوہ تجربہ کار افراد کا تعاون بھی آپ کے لئے مفید اثرات کا حامل ثابت ہو سکے گا چوبیس اور پچیس نومبر کو شمس نیپچن تربی کے بائیس خواب خواہ کی غلط فہم یا جنم لے سکیں گی جس کے دوران آپ کو برست نظر اور برست قلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا یا اس سے کام لینا ہوگا جبکہ خامیوں پر کاغو پانے کے لئے دوست حواب کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا موجود ہفتے کا تفصیل جائے گا اٹھارہ نومبر کو آپ کے صحت بہتر ہو سکے گی انیس نومبر کو غریلو ماحول خوشدوار اور پرسکون رہ سکے گا جبکہ بیس نومبر کو آپ اپنے آپ کو فریش فیل کریں گے تدور تازہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے کس نومبر کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کو ضرورت سے زیادہ متات رہنا ہوگا باقی معاملات تو روٹین میں آپ چلا سکیں گے لیکن ڈرائیونگ معاملہ ایسا ہے جس میں بہت زیادہ آپ کو کیر کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے بایس نومبر کو غیر سمہ دارانہ روائیہ یا سستی نیتیجنسی جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں آپ کے لیے نقصان دسابعت ہو سکتی ہے سیس نومبر کو آپ کے سوچ مصبت اور پائدار رہے گی جس کے وجہ سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے چوبیس نومبر کو بیرون ملک اگر آپ کا وہ پروگرام ہے یا آپ نے تیہ کیا ہوا ہے تو یقینہ اس کا کام گیاں بھی مل سکے گی جبکہ آپ کا سفر جو ہے وہ بھی آپ کے لیے فائد کا حامل ہو سکے گا موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساد اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے جبکہ منفی یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ تیہیس اور چوبیس نومبر کا ثابعت ہو سکتا ہے ان دو دنوں میں معمول کی ہفتے کے مطابق آپ کو زیادہ احتیاط کرنا ہوگی تیہیس اور چوبیس نومبر کو مطاعت رہیے گا کوئی ایسا کام نہیں کیجئے گا اینیشیٹیو لینے کوشش نہیں کیجئے گا ورنہ اس کی ایلیمنٹ جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں برج سنبلہ برگو موجود آفتے کا عمومی جائدہ آپ کا آکھ امسارہ اطارت تمام ماہ زائچہ کے تیسے گھر میں رہتے ہوئے گیارہ تک تیس نومبر مستقی معالت میں ہوگا جس کی وجہ سے اپنے بہن بہنیوں کے ساتھ آپ کا تعلقات جو ہے وہ مستحق ہونے کے علاوہ اپنے ہمسائے کو تعاون بھی آپ کو حاصل رہے گا جبکہ زائچہ کے گیارہ میں گھر میں مستقی کے قیام کی وجہ سے اپنے ہلکہ احباب جو ہے اُس کو مزید رسد دے سکیں گے جبکہ مختلف دوستوں کا تعاون بھی آپ کو حاصل رہے گا اس کے علاوہ اپنی کچھ دیرینہ خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ ان ٹائم کر سکیں گے بروقت کر سکیں گے جس سے آپ کے کاروبری اراد و مقاصل جو ہے وہ بھی یقیناً پورے ہو سکیں گے اکیس اور بائس نمبر کو اتارت پلوٹو تزلیس کی بنا پر دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش جو ہے یا دوسروں کو ڈومینٹ کرنا یا ان کو دوانے کی جو کوشش ہے وہ یقیناً کامیاب ہو سکے گی جبکہ آپ کی ذہنی پخت کی جو ہے منٹلی آپ کافی حد تک جو ہے نمیچور ہو سکیں گے جو آپ کی کسی بھی تیشدہ سفر کو وصیلہ زفر بنا کر آپ کے لئے کامیاب گیاں جو ہیں وہاں آپ کے قدموں میں ڈھیل کر سکتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے اکیس اور بائس نمبر کو موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے گا اٹھارہ نمبر کو نصیب جعوری کرنے سے مالی اور گھیل مسائل کا خاتمہ ممکن بنا سکیں گے جبکہ انیس نمبر کو ملازم سے مطلقہ معاملات احسن طور پر جو ہے آپ آگے بر سکیں گے جبکہ اپنے عزیز وقارب کی قربت بھی آپ حاصل رہے گے بیس نمبر کو ہمسائے جو ہیں یا آپ کے ساتھ ہی نیور جو ہیں آپ کے ساتھ مختلف معاملات میں تعاون کریں گے جس کے بجے سے آپ اپنے نامکمل امور ہیں ان کو مکمل کر سکیں گے ایکیس نمبر کو اپنے خواہشات کی تکمیل کرنے اور محبت سے مطلقہ معاملات میں خاطرخہ فائدہ اٹھانے کے لئے آپ کو جوش بھی ہوں گے اور یقین اور کامیاب بھی رہیں گے بائیس نمبر کو آپ کے کریئر میں کچھ مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہو سکتی ہیں جنہیں آپ صرف حکمت عملی تیار کر گئے اپنے بیسی کے ساتھ ہی جو ہیں وہ اپنے راستے سے ہٹا سکیں گے تیس نمبر کو سہر و سیاد میں آپ کی تلچسپی بڑھ سکتی ہے جبکہ چوبیس نمبر کو گھرے لئے انسائل جو ہیں وہ بہتر طور پر چل سکیں گے جس کی وجہ سے محول جو ہے خاصا خوشگوات رہے گا موجود دابطے میں ممکن طور پر آپ کے لئے ساتھ یا منفی اثرات کا حامل کوئی نہیں دیں اس کے ساتھ ہی موجود دابطے کا دوسرا حصہ بھی اختصار خصیر کو موجود دابطے میں ممکن طور پر چل سکیں گے